ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان ساتھیو آج کا جو ہمارا ورک آؤٹ ہے وہ بیک کا ورک آؤٹ ہے جلی جلی اٹھ جائے کیونکہ آج ہم نے اپنی کمر کا نشلا حصہ درمینا حصہ اور اوپر والا حصہ ترین کرنا ہے اور اس کے لئے جو ہمارا پلان ہے وہ پلان کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح کوشش یہ ہوتی ہے کہ بوڈی ویڈ کو استعمال کیا جائے اور زیادہ زیادہ کام کیا جائے اپنی فیزیک پہ اپنی ہیلتھ کو بہتر کیا جائے لیکن ہمیں جب شیپ اپ کرنا ہوتا ہے مسل کو یا چربی کو کم کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی ریزیسٹنس بھی چاہیے ہوتی ہے ریزیسٹنس تھوڑی سی ورڈ میں نے کیوں یوز کیا کیونکہ اکارڈنگ ٹو یور سٹرینٹ ہم ویٹ لفٹ کر سکیں ٹینشن پڑھنا بہت ضروری ہے مسل ٹیشوز میں کہ وہ کام چڑھ سکے اور بند سکے تو اسی لئے آج ہمارے پاس آنٹگ بھی چڑھ سکے اور بند سکے ہمیں ہمیںще کہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے Eisen Hill بدخل کے ساتھ جب بھی ہم نے حسین گاہ کے لئے ہمارے مwicition جو ہیں پتھے جل آنٹگ چ factor سکے ہم اچھا طریقے سے اختیخ پروفارم کر سکے ساتھ ہمارے انجری کے chances کم سے کم ہو سکے تو شروع کرتے ہیں ہم نے لائٹ ویٹ لیا ساتھیو اور ہم نے بینٹ ہو کے آغاز کرتے ہیں وارک اوٹ کا سلائٹلی بینٹ کیا گھٹنوں کو کمر کو سیدھا رکھا سامنے دیکھا گردن پہ غیر ضروری زور نہیں دیا نہ ہی دینا ہے آپ نے اور آپ نے ڈمبل روز لائٹ ویٹ کے ساتھ آپ نے 30 ریپٹیشنز کرنے ہیں ٹھیک ہے ساتھیو ڈمبلز ہیں اس کے بعد آپ باربل کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایس وارم اپ تاکہ ہمارے مسلز جو ہیں اچھے طریقے سے وارمد اپ ہو جائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے مثال کے طور پر فلور پر لیٹے اور ہم نے ہائپر ایکسٹینشنز کرنی ہیں لور بیک کے مسلز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو اس کو اس فنیشل بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے ایس ورک آٹ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں پرفارم آخر میں بھی ان بیٹوین بھی لیکن ہم اس کو آغاز میں اس وارم اپ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں اور ورک آٹ کے اختتام میں ہی بتاؤں گا کس طریقہ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ساتھیو تو فٹا فٹ نوٹ کرتے ہیں لور بیک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہائپر ایکسٹینشنز نائس ان کنٹرول میں چاہوں گا کہ آپ اس کے دس ریپٹیشنز کیجئے تاکہ ہماری لور بیک انگیج ہوکے اچھے دریگی سے مام رپ ہو جائے اور ساتھیو آپ نے لیفٹ کرنا ہے ہوا میں انٹائر باڈی کو درمیانہ حصہ فلور پہ رہے گا اپر باڈی اور لور باڈی کو ایکسٹین کرنا ہے اور مائنڈ باڈی کنیکشن بنانا ہے اس کے بااد ساتھیو ایکسٹینشن کی حرکت ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ بار لیا بار کا سائز جو ہے راڈ کا بڑا بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نے یہ depend کرتا ہے کیا آپ پاس کونسا ایکپپمنٹ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ساتھیو بار کو یوں رکھا اور اس کی پلیسمنٹ دیکھیں کہ اس کو ایج سے پکڑنا ہے کارنر سے جیسا کہ میں کوئی دکھانے کے لیے اس کو میں شفٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہولڈ کیا یہاں سے ساتھیو اب جو ٹیکنیک ہے اس کو اتنے امپورٹنٹ ہے گریپ پلیسمنٹ کے حوالے سے کہ آپ کا مسئل ٹارگٹ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور جب آپ کی فارم کمفٹیبل ہو جائیں گے تب بھی آپ اچھے طریقے سے اس مسئل کو ٹرین گر پائیں گے تو آپ نے میس بینٹ کرنے ہیں پیرلل بیک رکھنے ہیں بیک آپ کی راؤنڈ نہیں ہونی چاہیے بیک سٹریٹ ہونی چاہیے اور آپ نے سامنے دیکھنا ہے بار کو لفٹ کیا کوڑ نائس این ٹائٹ یہاں سے پکڑ کے اور سٹینس بنا کے آپ نے فل رینج آف موشن کے ساتھ لفٹ کرنا ہے فول ایکسٹینشن رکھیں گے بار کو وزن پتھوں کو کھینچے کھچاؤ آنا چاہیے اس لئے فل رینج آف موشن یوز کریں گے بیک کو روٹیٹ نہیں کریں گے جیسے الائن تھی بیک ہماری دیکھئے آم کو یوز کرتے ہوئے ساتھیو فل رینج میں آپ دیکھیں جیسے کہ میں بیک کی بات کی تھی کہ بیک کو میں روٹیٹ ایسے نہیں کر رہا ایسے نہیں کر رہا بیک کو الائن رکھتے ہوئے یہاں ہاتھ رکھ کے and then shoot کرنا ہے ہم نے 10 repetitions nice and control فل رینج آف موشن کے ساتھ اس کے بعد جب آپ کے 10 repetitions ہو جائیں گے تو آپ نے move کرنا ہے switch لیا shift کیا body weight اور دوبارہ سے یہی چیز کریں گے اس کے بعد ہم نے اس ہی بار کو پکڑنا ہے اور ریورٹس گریپ دیکھیں میری شولڈر کے ساتھ شولڈر ویٹس کے ساتھ تھوڑا سا وائٹ کریں گے اور گریپ لیسمنٹ ریورٹس کر دیں گے بینٹ ہوئے باہر کو لفٹ کیا اس وقت جو میرے باہر پہ روڈ پہ وزن ہے آل موسٹ 22 سے 25 کلوں کے درمیان ہے تو ڈیپینڈ کرتا آپ کے لیول پہ آپ کتنا وزن لفٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اگین بار لفٹ کیا آپ نے ویٹ کو اٹھایا ہے بینٹ ہوئے آرمز کو لٹکایا بازو بلکل سیدھے ایکسٹینڈ کیا اور آپ نے اس کو نیچے یہاں لے کے آنا ہے اوپر نہیں لے کے آنا نیچے لے کے آنا ویسٹ ایریا پہ لوڈ سٹرمک پہ ہینڈ سکویز ڈ کونٹریکشن اس سے ہمارے اپر بیک کے مسلز ٹرین ہو رہے ہیں اس سے پہلے ورزش کی حرکت میں ہم نے میڈ بیک کو ٹرین کیا تھا نائس ان کنٹرول فل رینج دیکھیں میں انٹائر باڈی میری لکھت ہے ساکت چاہیے مجھے مووو نہیں کرنا چاہیے 10 ریپیٹیشن فل رینج نائس ان کنٹرول بریت ان بریت آوٹ بریت ان ایک در فور کر کے بتاؤں گا ساتھ ساتھ پانی کی سپنگ کریں آپ 3-4 sets کیجے 10 ریپیٹیشن کیجے اس کے بعد ساتھ ہمیں کیا چاہیے ہمیں ڈمبل چاہیے تھوڑا سا ہیوی اگین اقارڈنگ ڈو 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 ڈسٹرینٹھ ہم نے وائٹ سٹرینٹھ لیا نوٹ کیجے گا ڈمبل یہاں پڑھاو ہے آپ یہ ورزش کی حرکت ساتھ ہوں بینچ پر بھی کر سکتے ہیں اپنا گھٹنا جو ہے بینچ پر رکھکے مثال کے طور پر اگر آپ لیفٹ آم یوز کر رہے ہیں رائٹ گھٹنا جو ہے بینچ پر اوپر آئے گا اور یہ بینچ ہے اس کی بیش ہے اور ڈمبل لٹکا کے اپنے روز کرنے ہیں اگر آپ بینچ کو اوپر کر رہے ہیں اثر وائز میری طرح بینچ کے بغیر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یوں ہاتھ رکھا اس کے اوپر بینٹ ہوئے نائسہ کنٹرول اور شوٹ کے نائسہ کنٹرول فل رنج اوپ موشن کے ساتھ ہاتھوں کی مومنٹ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے اپنے کس طریقے سے ویسٹ ایریا میں اس کو لے کے آنا ہے اور آپ کی مت back upper back involved ہو رہی ہے ساتھوں فل رنج اوپ موشن کے ساتھ 12 repetitions کیے اس وردش کی حرکت کے and then move on to right side other side کو آپ نے نہیں بھولنا again stance کیا بینٹ ہوئے اور فل رنج اوپ موشن کے ساتھ within breathe out culture repetitions اس کے بعد ساتھیوں ہم نے انھی دھمبل کو پکا دھمبل کے ساتھ جگہ کلیر کیجئے جہاں پہ آپ ورکاوٹ کر رہے ہیں روز کرنا ہے ہم نے اس کے بعد ہم آ جائیں گے upright روز پہ all the way wrist اوپر wrist نیچے جائے گی elbow اوپر جائے گی full range of motion کے ساتھ آپ کے wrist سے زیادہ اوپر آپ کی elbow ہونے چاہیے contraction کرنا ہے and done all the way ساتھیوں اس کے 15 repetitions کرنے ہیں 4 sets کرنے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ورکاوٹ مجھے امید آپ کو پسند آیا ہوگا ابھی ہمیں لینے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری ساتھ ہوں گی موجود سبین سبین جو ہماری گیسٹ لے کے آ رہی ہیں وہ ایک surprise element آپ کے لئے لیکن بات ہونے جا رہی ہے بلی پہ social media پہ بلی کس طرح کیا جاتا ہے اور اس سے بچنے کے کیا کیا طریقہ ہیں کبھی مجھے گا ہمارے ساتھ رہے گا یہ ہے Rising Pakistan